اب آپ کو بتائیں کہ حلقہ N133 سے میاں نواز شریف کے کانگزاتے نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل پر اعتراز آئید ہے ریجیسٹار الیکشن اپلی ٹائیبینل اپیل پر اعتراز آئید کیا ہے ہلکہ این ایک چوتیز سے میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی حلاف اویل پر اعتراض آئید ہے ریجسٹرار الیکشن اپلی ٹائبینل نے اپیل پر اعتراض آئید کیا ہے ہلکہ این ایک چوتیز سے میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی حلاف اویل پر اعتراض آئید ریجسٹرار الیکشن اپلی ٹائبینل نے اپیل پر اعتراض آئید کیا ہے ہلکہ این ایک سو تیز سے بتا رہے ہیں میانوازری کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے حلاف اپیل پر اعتراض آئد کیا گیا ہے ریجسٹرار الیکشن اپلی ٹائبینل نے اپیل پر اعتراض آئد کیا ہے ہلکہ این ایک سو تیز سے میانوازری کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے حلاف اپیل پر اعتراض آئد کیا گیا ہے ریجسٹرار الیکشن اپلی ٹائبینل نے اپیل پر اعتراض آئد کیا ہے حلقہ 130 سے بتا رہے ہیں میانواز شیف کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل پر اعتراض آئید کیا گیا ہے مزید آتے ہیں ملیک اشرف سے ملیک اشرف کیا اوبجیکشن لگے ہیں جی بلکل آج الیکشن اپلٹ ٹیبونل کے جیسٹار آفز میں میانو محمد واشیف کے حلقہ 130 سے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل دار کی گیا ہے ملیک اپلٹ ٹیبونل نے اس پہ اعتراض آئید کیا ہے کہ اس پہ جو ریٹرنگ اپسر نے میانو محمد واشیف کے کاغذات نامزدگی منظور کی ہیں اس کی مصدقہ کافی نہیں لگائی گی جس پہ وکیل کو واپس ہو جائے گیا دوبارہ وکیل نے رابطہ کیا اور اشتدا کیا ہے کہ اس اپیل کو بطور اعتراض کی سماعت کے لیے مقرر کروا دیا جائے درخواست کی موقع تار کیا گیا ہے کہ میانو محمد واشیف جائے وہ ان کو سپریم کو نے داہیات نہل کرا دیا تھا لیکن ان کے ریٹرنگ اپسر نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کی ہیں تو یہ اشتدا کی کی ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا ریٹرنگ اپسر کا فیصلہ جو ہے وہ قردم قرار دیا جائے یہ اشتیات چودی ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے یہ درخواہ جو اپیل ہے دیر کی ہے اور یہ اشتدا کی اپیل کو بطور اعتراض کی ساتھ کے لیے مقرر کر دیا جائے اگر یہ کیس سمات کی مقرر ہوتا ہے تو لاہور ہائی کور کے جسس رسال حسن سید پر مقسمل الیکشن ایپرلی ٹریبونل اس کیس کی سمات کرے گا بہت شکریہ مالکہ اپریٹ کر رہے تھے